سبسکرائب کریں فلی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فلی فور ورڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت ہی اچھا طریقہ جس سے آپ جو ہے اپنے آوڈور یونٹ اور انڈور یونٹ کو یعنی کہ اس کا مکمل سسٹم بلکل کونیکٹ ہے پائپ اور انڈور اور آوڈور یونٹ اور آپ اسی کونیکٹ میں ہی یعنی کہ اس یونٹ کو کونیکٹ میں ہی بینہ اتارے پائپ کو آپ کیسے جو ہے سیپرٹ انڈور کو اور سیپرٹ ہی آوڈور کو کیسے پریشر دے سکتے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں دیں اس میں جو فائدہ آپ کو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے ایسی میں تھوڑا بہت پریشر ہے مطلب کہ کہہ لیں کہ ایٹی پرسنٹ گیس ہے ٹونٹی پرسنٹ لیکی جائے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ آپ کے انڈور یونٹ میں ہے یا پھر آپ کے انڈور یونٹ کے باہر جو جوئنٹس ہوتے ہیں وہاں پر ہے یا پھر یہ جو جوئنٹس ہے یہاں پر ہے ابھی آپ دیکھیں کہ پریشر اس کا بلکل زیرو ہے اس سیسی میں پریشر تھا تقریبا کہہ لیں کہ نائنٹی پرسنٹ پریشر تھا ٹین پرسنٹ اس میں جو ہے گیس نہیں تھی مطلب کہ یہ آورینٹ کا ڈیسی انورٹر ہے تو اس میں یعنی کہ پریشر تھا جو ہے وہ تقریبا لگبک تھا نائنٹی پریشر تو ہونا چاہیے ایک سو بیس پچیس کے آس پاس تو یعنی کہ کہلوس ہے نائنٹی پریشر اس میں موجود تھا اب نائنٹی پریشر جو ہے تھا اس میں وہ میں نے سٹور کر لیا ہے یعنی کہ گیس میں اس میں سٹور کر لیا ہے آپ ال کی وال دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں نے اوف کیوں ہیں یعنی کہ گیس جو نورمل جیسے کی جاتی ہے سٹور اور وہ آپ نے سٹور کر لینی ہے اب جو ہے یہیں پر لائن ہماری لگی رہے گی اور گیج لگی رہے گی یہاں پر جو ہے گیس سٹور ہے اور سٹور جو ہے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے اس میں سیمپل جیسے نوربر پریشر دینا ہے اسی پوائنٹ سے جہاں سے گیس چارج کی جاتے ہیں اس میں ہم جو ہے ایر جو ہے پریشر اس میں چارج کر دیں گے کتنا چارج کریں گے یعنی کہ صرف انڈور یونٹ اور جو انڈور یونٹ کے ساتھ یہ جو پائپ ہے آؤڈور یونٹ تک صرف یہاں پر پریشر جو ہے وہ جائے گا آپ کی گیس جو ہے وہ آپ کے آؤڈور یونٹ میں ہی سٹور رہے گی آپ یہ نہ سوچیں کہ ال کی بند ہے اور پریشر نہیں جائے گا آپ کے پائپ میں پریشر جائے گا انڈور یونٹ میں اور مکمل سسٹم یہاں سے یہاں تک آپ کا پریشر جو ہے رہے گا دوسرے پر ڈسچارج پر تک آپ کے نٹ جوائنٹ سب چیزیں ٹیسٹ ہو جائیں گی لیکیج اور مجھے ڈاؤڈ تھا اسی سائٹ پر تو اس لئے میں نے جو ہے اسی طرح اس کو پریشر دیا نہ کہ میں نے گیس کو ویسٹ کیا اور مکمل سسٹم کو پریشر دیا ہاں اگر آپ کا زیادہ لیکیج ہے تو پھر آپ اپنے آؤڈور یونٹ کو پریشر گیس نکال کر مکمل الگ الگ سے دے سکتے ہیں تو یہ ایک شورٹ تریقہ ہے جس میں آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کو لیکیج بھی جلدی آسانی سے مل جائے گی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ کا نٹس پر آئل ہے یہاں پر یہاں جوئنٹس پر تو پھر اب یہاں پر جو ہے پریشر اس کا بلکل zero ہے میں اس میں پریشر چارج کر دیتا ہوں لائن لگا کر جو ہے اپنے ویکیوم بم یعنی یہ پریشر بم سے سوری تو پریشر بم سے جو ہے میں اس میں پریشر چارج کر دیتا ہوں اور جتنا پریشر لگوگر تین سو ساڑھے تین سو پریشر میں میکسیمم اس میں چارج کر دیتا ہوں اور پھر اس کی لیکی جو ہے وہ ٹریس کرنے میں آسانی ہوگی تو پریشر جو ہے اس کا ابھی میں نے اس کا پریشر جو ہے وہ چارج کیا میں نے ویڈیو سٹوپ کی اور یہاں پر دوبارہ میں نے اوکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پر میکسیمم جو ہے ساڑھے تین سو پریشر چارج کر دی ہے آپ نوٹ کر لیں اور میکسیمم جو ہے آردہ گھنٹہ یا پندرہ بیس منٹ آپ ویٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سٹینڈ ہے تو پھر آپ کی انڈور یونٹ پائپنگ کلیر ہے بلکل کلیر ہے اور آپ کا جو ہے آؤٹڈور یونٹ میں ہی پھر لیکیج ہوگی اگر پریشر آپ کا سٹینڈ رہتا ہے آپ پریشر دینے کے بعد یہ جو نٹس وغیرہ ہیں اور وال ہیں ان کو آپ جو ہے آسانی سے جو ہے ببل ٹیسٹ کریں اس میں جو ہے کہیں سے لیکیج تو نہیں اور انڈور یونٹ میں جو پائپ ہے وہاں سے جوئنٹس وغیرہ اس کے دیکھیں یعنی کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر گیس آپ کی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 90% گیس جو ہے وہ چارج ہوتی ہے اور 10% یا 10-20% جو ہے آپ کی گیس لو ہوتی ہے تو آپ کو پوری گیس ویسٹ کرنی پڑتی ہے بٹا پوری ویسٹ کر کے بھی یعنی کہ الگ لگ پریشر دے کے ٹریس کر کے لیکی جو ہے کلیر کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی ایک میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ اس ٹرک کے ذریعے سے گیس سٹور کریں اور یہیں سے پریشر دے اب آپ کا جو ہے آورڈر یونٹ بلکل ڈسکونیکٹ ہے اس وقت اور انڈور یونٹ جو ہے اس کے انڈور یونٹ اور پائپنگ تک پریشر موجود ہے اس میں آپ کو جوئنٹس بغیرہ چیک کر لینے چاہیے پریشر دے کر اور جو ہے آپ کو مکمل اگر جوئنٹس لیکی جہا ہے آپ جوئنٹ وغیرہ بناے رپیئر کریں اور اس کو بلکل ایسے ہی کریکٹ کر دے پھر پائپ کو اور پھر آپ جو ہے ڈیریکٹ آپ پریشر جو ہے آپ اپنا نکال دینا ہے اس میں پریشر نہیں رکھنا اور پھر آپ نے ویکیوم کر کے اور یہی سے آپ ایلن کی جو ہے اس کی اوپن کر لیں تو اس کے بات جو گیس آپ کو ٹین پرسن ٹوئنٹی پرسن چارج کرنی ہے چارج کر لیں آئی ہو کہ آپ ویڈیو اچھے لگی ہو یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر کریں تو میں ملدہ ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تینک یو سو مچ اللہ حافظ